کم ٹو علی ناس کوکنگ ایدو ازہا سپیشل میں بن رہا ہے مٹن شامی کباب تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے لیا ہے میں نے چھ سو گرام کیمہ ہے اور دو سو گرام لی ہے میں نے چنے کی دال دو عدد میڈیم سائز کے پیاس اور آٹھ تک لیسن کی کلیاں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرش پاودر ون ٹیبل سپون ہی لیا سکا دنیا پاودر اور تھوڑی سی حلدی ون ٹی سپون لی ہیں سابت کالی مرچیں چار عدد بڑی علاچی اور دو ٹکڑے دارچینی کے ککر میں بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم کیمہ چنے کی دال جسے میں نے دو لیا ہے اور باقی کے سارے مسالہ چارڈ ڈال دیں گے پاس مشین کا کیمہ ہے تو اس لئے میں صرف ایک کپ پانی ہی ایڈ کروں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے ویٹ لگا دوں گی منٹ بعد میں نے کیمہ اور دال کو بھریق پیس لیا ہے ون ٹیبل سپون لیا ہے میں نے گرم مسالہ چار پانچ ہری مرچیں جنہیں بلکل بھریق کٹ لیا ہے اور آدھا کپ پودینہ اور ہرادنیا لیا ہے وہ بھی ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے سارے کباب بنا لیں گے گول شیو میں دو عدد انڈے لیے ہیں لیکن ان کا صرف سفید والا پارٹ جو ہے وہ ہی ہم استعمال کریں گے اسے پہلے پھینٹ لیں گے ہم پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیں گے شامی کباب کو اس طرح سے سفید والے پارٹ میں ڈپ کر کے ہم پین میں ڈال دے جائیں گے اور سائٹ کو تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے آنچ بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے کباب ہمارے تقریباً تیار ہیں اب ہم پلیٹ میں کچن پیپر لگا کے اس طرح سے نکال دے جائیں گے بہت ہی مزے کے شامی کباب ہمارے بن کر تیار ہیں ایت پر یہ بھی بنائیے اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی تیز ویڈیو کو دو منٹ کے لیے ضرور دیکھا کریں نہیں تو ویڈیو سپیم میں چلی جاتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ